السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہو ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آباد رکھے جی تو ویورز جو میں نے چٹنی بنائی تھی سوس بنائی تھی گرین سوس تو میری جو ویڈیو تھی وہ کٹ ہو چکی تھی تو میں نے پھر اس میں کیا کیا تھا کہ لاسٹ میں جب میں نے کارن فلور جو ڈالا تھا اس میں دو چمچ ٹیبل سپون جو تھے بھر کے جو میں نے لیا تھا ٹیبل سپون کارن فلور لیا تھا تو میں نے اس کے اندر ہی ساتھ ویورز میں نے ڈال دیا تھے آدھا کپ پانی پانی تھوڑا زیادہ ڈالیے گا کیونکہ جب ہم لوگ سوس بنا رہے تھے تو اس میں گھٹلیاں نہ آ جائیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ویورز میں نے اس طرح یہ جو بوٹل بھر کے رکھ دیئے بس کارن فلور ڈالا تھا کیونکہ میری ویڈیو جو ہے وہ پوری میں بنانا سکر ہی کٹ ہو گئی تھی تو بس میں نے اچھے سے کارن فلور ڈال کے ہلایا اچھے سے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے پھر پانچ منٹ ہی پکا کے تو تھنڈی کر کے میں نے بوٹل میں بھر لیے یہ دیکھیں کتنی مزید کی جو ہے تیار ہو چکی ہے رمضان میں پکوڑے کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ لوگ کھا سکتے ہیں آج میں بہترین سپلاو بتانے جا رہی ہوں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئے ایک چکن لے لیا ہے میں نے ویورز اور ساڑھے تین پیالے جو ہے وہ میں نے چاول لیے ہیں ساتھ ہی میں نے دو آلو لے لیے ہیں تین ادر ٹیمارٹر لے لیے ہیں مسالوں میں جو جائے گا وہ آدھی چائے کی چمچ حلدی ہے نمک ہے ذائقے کے مطابق آپ جتنا پسند کرتے ہو دنیا پاورڈر ہے لال مرچے تھوڑی سی ہیں اور کٹیوی لال مرچے ساتھ ہی ویورز جائیں گی زیرہ ہے گرم مسالے میں جائفر جویتری ہے اور سونف ہے اور لونگ ہے کالی مرچے دالچینی ہے اور ایک چھوٹی یہ کالی لائچی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے جو ہے تیل ڈال دیا ہے ویورز ایک کپ تیل ڈال دیا ہے جی تو ویورز میں نے دو عدد بڑے جو ہے وہ پیاس لے لیے تھے پیاس ٹرائب ہوں گے تو میں ساتھ ہی وہ مسالے ڈالوں گے ویورز جمارٹر میں جو ہے میں نے ایک انچے ادرک کا ٹکڑا لیا ہے دو ہری مرچے بھی نہیں ہے اگر آپ لوگ ٹکھا کھاتے ہیں تو چار سے چھے ہری مرچے آپ لوگ کر سکتے ہیں جی تو ویورز میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ رحمان الرحیم پڑھتے ہیں یہ پیاس ڈالی کی دروشری بھی پڑھ لیے ہیں تو میرے چینل کا نام جو ہے بسم اللہ لزیز پکوان کے ساتھ ہے ویورز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنے فیملی کے ساتھ دوستو کے ساتھ آنٹ کمنٹس ضرور کیا کریں کہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں جی تو ویورز یہ سارے میں نے سانف اور زیرا اور سارے جو گرم مسالے جو میں نے بھی آپ کو بتائیں وہ سارے میں نے ڈال دیئے اور اچھے سے پرائے کرنے اچھے سے دیکھیں اس طرح پرائے کرنے تاکہ اچھے سے خوشبو سانف کی آنے لگے سانف کا کلر چینج ہو جائے جی تو ویورز مسالے پرائے ہو گئے میں نے ٹکن ڈال دیا میں نے جی تو ویورز ٹکن تھوڑا فرائے ہو گیا تو میں نے اس کے اندار ٹیماتر اور جو ہے کیا کہتے ہیں لسن ادھرک کا پیسٹ اور ادھرک کٹیل بھی ڈال دیتی ساتھ ہی یہ مسالے چلے جائیں گے سارے جو میں نے بتایا تھے آپ لوگ کو ویورز اچھے سے مکس کر کے تھوڑی دے ٹکن کو میں گلنے کیلئے رکھ دیتی جی تو ویورز دیکھیں چکن جو ہے تھوڑا سا جو ہے گلہ ہے تو میں نے ساتھ میں ہی آلو ڈال دینا ہے اب اچھے سے جو ہے چکن اور آلو ڈالنے کا تھوڑا سا میں انتظار کروں گے پھر چاوڑ ڈالنے گی ساتھ ہی جو ہے میں نے یہ سوکھا دھنیا ہے گھر میں سکا لیتی ہوں تو جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو ویورز میں ڈال دیتی ہوں اب آرام سے چکن گلنے تک اور آلو تھوڑے سے گلنے تک میں سکوٹ ٹکے کور کر دوں گی انشاءاللہ جی تو ویورز دیکھیں چکن اور جو ہے آلو جو ہے گل چکے تو اب میں چاولوں کا پانی ڈالنے لگی ہوں اور چاولوں کا ساتھ ہی نمک ڈال دوں گی جی ویورز دیکھیں چاولوں کا میں نمک ڈالنے لگی ہوں ایک چمچہ جو ہے وہ بھر کے میں نمک ڈال رہی ہوں باقی آپ لوگ اپنے حضبے ذائقہ حضبے ضرورت جو ہے ڈالیے گا نمک جی ویورز ساڑھے تین پیالے میں نے یہ چاول ساڑھے تین پیالے لیے تھے جو کہ میں نے آدھا گھنٹے جو ہے بھوئے تھے اب دیکھیں ویورز اس کے اندر سے ببل سے آنے لگے ہیں تو میں انشاءاللہ چاول ڈال دوں گی جی ویورز دیکھیں چاول سارے ڈال دی ہیں میں نے اب میں اس کو ہلا لوں گی ایک بار اچھے سے اور ویورز میں آپ کو بتانا یہ بتانا چاہی تھی کہ پہلے بھی میں نے ویڈیو چاول کی بنائی تھی تو اس میں میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ ایک انچ چاول جو ہے وہ ڈیپ کرنے ایک انچ چاول ڈیپ کرنے اور دیکھیں یہ ٹیمارٹر وگر اس طرح یہ جو ہے بہترین سا پلاو تیار ہوتا ہے یہ میں نے نئی ریسپی سے آپ لوگ کو بتا رہی ہوں دوسرا جو پلاو بتایا تھا وہ ڈیفرنٹ تھا کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں بریانی اور پلاو کی جو ویورز دیکھیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے آپ لوگ کے سامنے لے کر آنگی بس دیکھیں ایک انچ چاول ڈیوبے ہیں اور پھر جب ہم بلکل جو ہے ڈکنا نہیں ہے ہم نے ہم نے بس اتنا ہی ڈکنا ہے پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں کس طرح پانی خوشک ہو گیا ہے اب میں نے چمچا وغیرہ نہیں چلانا ہے میں بس یہ کپڑا لگا دوں گی اور اس کو ڈک دوں گی اس طرح تو یہ جو ہے سرکا نہیں کہہ کتے ہیں سوری فوڈ کلر ہے اور میں نے اس میں ڈالا تھا تھوڑا سا بریانی ایسنس جی تو ویورز آئیں دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین سا پلاو دوے ریڈی ہو گیا دس منٹ میں تو آئے ہم اپٹی شاوٹ کر کے دکھاتے ہیں جی تو ویورز دیکھیں بہترین سا پلاو تیار ہو گیا ہے ویورز یقین کریں اس کی خوشبو جو ہے میرے بچے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ماما خوشبو بہت مزیقی آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا سونف کی وجہ سے اور جائفر جاویتری اور اس کی جو خوشبو آپس میں جو مہکی ہے وہ یقین کریں بہت مزیقی آ رہی ہے ٹرائی کریں میری اس ریسیپی سے اور بہترین سے پلاو میں لے کر آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں گی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اس کا جو ٹیسٹ تو میں ابھی نہیں بتا سکتی پر خوشبو سے ہی جو ہے آپ یقین کریں باہر کی بریانی پلاو کو بھول جائیں گے ساتھی جو ہے میں نے یہ دیسی طریقے سے جو ہے وہ سلاعت بنا لیا ہے سلاعت میں جو ہے میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا نمک ڈالا ہے اور جو ہے سرکہ ڈالا ہے تو اور یہ چکنی کا بھی ویورز میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے دیکھیں اتنی بہترین سے جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے اس طرح آپ لوگ بوٹل میں بھریں اور رکھیں اور انجوائے کریں یہ ریسی پی میں نے ڈال دی ہے بس لاسٹ کا جو ہے وہ کون فلور ڈال کے جو میں نے لاسٹ میں آپ کو بتایا کہ کون فلور ڈال کے اچھے سے جو ہے پکا لینا ہے آپ لوگوں نے اس کو تو پھر دیکھیں اس کا کلر دیکھیں ماشاء اللہ سے اور یہ بہت میرے ٹیسٹ کی مزے کی بنی ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگ میری ریسی پی پسند آتی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دعاوں میں ضرور یاد کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں میں بھی اپنے دعاوں میں آپ لوگ کو یاد رکھوں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر پریشانیوں سے مصیبتوں سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلی خواہشوں کو مرادوں کو پورا فرمائے اور جل سے جل یہ جو وبا پھیلیے کرونا وائرس کی تو یا اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے آمین بجاہن نبی دعاوں میں بس یاد رکھیں اور میں پھر یہی کہوں گی میری ریسپی ضرور ٹرائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم